بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلیل خان پولادشی آماری شیوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ تک پہنچانی ہیں کیونکہ چھے ججز والا معاملہ ابھی تک سنبھلا نہیں ہے لیکن لاہور کی کچھ ججز نے اور خط لکھینے کا سوچ لیا ہے اب اس حوالے سے خبر کس نے دی ہے اور صداقت کیا ہے اس سے پہلے جو چھے ججز والا معاملہ ہے آپ اندازہ کریں یعنی پاکستان میں ججز جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم جوڈیشل کانسل کو یہ بھیجتے یا پھر کاروائی خود کرتے سو موٹو لیتے چلو اور بھی کچھ نہ کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اسلام آدھائی کورٹ ہمارے ماتحط نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کے ماتحط نہیں ہے تو کم از کم آپ یہ آرڈر تو دے سکتے کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ یہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ فول کورٹ بنایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر جنہیں آٹھ جو ججز ہیں آٹھ کے اوپر فول کورٹ بنایا جائے اور اس کے بعد پھر تو ہی نیا دارت کی کاروائی شروع ہوئی جائے بات ختم یہ مانگ ہے ہمارے کچھ سینر جنرلیسٹ ہیں جو کہ بیلنس جنرلیسٹ ہیں جس میں ساکر بشیر صاحب ہیں وصیب صاحب ہیں ایک دو اور بھی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو لاوہ پھٹا ہے چھ ججز کا اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آمر فروغ صاحب کو ان تمام چیزوں کا علم تھا کہ اب ایسا ہونے والا ہے یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو انصاف دینی کی بجائے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وزیراعظم کو بلاتے اور بلا کر ان سے پوچھتے کہ آپ کے معطاحت لوگ آپ کے معطاحت ادارے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں یعنی کسی جج کے کمرے میں کیمرے لگایا جاتے ہیں کسی کی جو ٹیکس ریٹارنے اس کے حوالے سے اس کو بلیک مل کیا جاتا ہے کسی کو اغوا کر کے بلیک مل کیا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے وزیراعظم سے چیف جسٹس صاحب پوچھتے لیکن کل جو آزم نزیر طارد صاحب ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی خواہش تھی کہ وہ وزیراعظم سے ملنا چاہتے تھے کہ یہ وزیراعظم کی خواہش نہیں تھی چیف جسٹس نے اپنی خواہشات کے اوپر بلکہ فل کوٹ میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئے یہ ساکر بشیر صاحب نے منصور علی خان کے پروگرام میں یہ ڈسکس بھی کیا ہے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا وزیراعظم سے ملا جائے وزیراعظم سے ملنے کے بعد یہ تائے پایا کہ اب حکومتی جو عملہ ہے جو حکومتی جو لوگ ہیں جن کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے تھی اب انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ججز کو کہ اب آپ کا فیصلہ یہ لوگ کریں گے اس طرح اشیر افضل مروہ صاحب نے بنا خوبصور جملہ کہا انہی اگر بچے کا خطرہ ہو تو تب بھی ریٹائر ججز کو گھر والے نہیں بلاتے ہم نے ایک کمیشن بنا دیا ہے ان کے اوپر مشتمل اور وہ جو حاضر سروس ججز ہیں جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں جو دعایاں دے رہے ہیں اس وقت وہ قوم کی نظروں میں ہیرو ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آپ ایمار کے اسطور صاحب میں یہ سمجھتوں اس وقت جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ صرف اسطور صاحب ہے حالانکہ باقی وکلا دیکھے جائیں جو باہر کی لیڈرشیپ ہے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ بالکل نہ کام ہو چکی ہے شہر افضل مروہ صاحب تھے جن میں ایسی صلاحیت تھی وہ لیڈ کر سکتے تھے بہت دور انسان تھے اسی طرح پیر سلمانکر مراجع صاحب بھی ہیں شہر افضل مروہ صاحب کے اوپر اتنی تنقید کروائے گی کچھ لوگوں کی جانب سے اب وہ خود وہ بیک پر چلے گئے ہیں پیچھے ہڑ گئے ہیں تاکہ آپ سبھانے پتا چل جائے گا کسی اور میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ہمت جورت بہادری ہے کہ وہ مجمع کو لیڈ کر سکے اور اس وقت جو حکومت ہے جو لوگ ہیں جن سے لڑنا ہے جن سے بات چیت کرنی ہے جن سے اپنا حق لینا ہے وہ ان سے بات چیت کر سکے میرے خال میں اس میں کسی ایسا بندہ نہیں ہے اس وقت جس میں ہمت ہو برحل آئین بائشہ کر رہے ہیں جو باہر کی لیڈرشیپ پاکستان تحریک انصاف کی اسد کیسر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ عید کے بعد دمازم مست کلندر ہوگا اب عید کے بعد کیا ہوگا اب کی صورتحال تھی ججز نے بیسیکلی عمران خان کے نیرٹیو کو آگے بڑھایا یعنی وہ سارے کیسز عمران خان کے متعلق وہ سارے کیسز تھے ان کی جماعت کے متعلق سارے کیسز تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر تھا آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا ایمار کے صدیق جان نے بڑا خوبصورت پیشلے دنوں جب بلوگ کیا تھا تو اس سے ٹویٹر کے اوپر کافی لوگوں نے اس کو شیئر بھی کہا تھا انہیں یہ کہا تھا کہ جو کیس لگا ہوا تھا چھے ججز کے بارے میں پاکستان تحریکی انصاف کا کوئی ایک وکیل بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا یعنی اس وقت جو باہر کی لیڈرشیپ ہے اس کی یہ صورتحال ہے ایمار کے آج شوہیب شہین صاحب نے بھی یہی کہا ہے تو خود عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اٹک جیل کا ہو یا پھر اس وقت اڈیالا جیل کا ہو سارا کا سارا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایس ای کے پاس ہے جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں یعنی کوئی کانونی کارویہ کے حوالے سے کوئی بات چیت کی جاتی ہے تو آگے سے وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے اوپر سے یہی حکم ہے کہ ایجنسیز کی جانب سے ہمیں یہ حکم ہے یعنی ایجنسیز جو ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں وہی ججز والا معاملہ آ گیا ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ان کو انہی کے حوالے کر دیا جن سے انہوں نے انصاف مانگا تھا کہ ان سے ہمیں انصاف چاہیے قاضی صاحب نے دوبارہ ان کو ان کے حوالے کر دیا لیکن یاد رکھیے قاضی صاحب کے تقریباً چھے سے کچھ سات ماہ میرے خواہ میں باقی رہ گئے ہیں لیکن بہت سے وہ جیف جسٹس صاحبان پاکستان کی تاریخ میں گزرے اور باقی بھی گزریں گے تاریخ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اب ہم آجاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے بارے میں اب اس حوالے سے ایک افواہ پھلے جا رہی ہے اور افواہ ان لوگوں کی پھلے جا رہی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو خصوصاً اداروں کے جو مقدر حلقے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان کے قریب ترین سمجھے جا رہے ہیں افواہ یہ پھلے جا رہی ہے کہ اب دو تین ججز کے اوپر پریشر ہے یا ان سے خط لکھوایا جائے گا اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر ساکب نصار کی جانب سے دو تین ججز سے خط لکھوا کر آگے یعنی متلکہ جو فورم ہے وہاں پر بھیجا جائے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ خط مثلاً لہور ہائی کورٹ سے بھی آنے والا ہے کیونکہ ذریعہ سے باتیں علم ہوتا ہے تو خط اگر لہور ہائی کورٹ سے آگیا تو پھر مزید بھوچال آئے گا لیکن پھر وہی میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے میرے خیال میں وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے پھر کہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا شیر یارفرینی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت بھی جماعت کے اندر کچھ منافقیر موجود ہیں یعنی جو ٹکرز کے معاملے کے اوپر باقی احتجاج کے معاملے کے اوپر جلتے رہیں گے لیکن ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کی بڑی خبر اور انتہائی اہم دلچسپ خبر پنجاب سے یہ ہے خبر یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر لاہور کے اندر وزیراعظم آفیسز جو ہیں ان کے سیکیورٹی آلات کی مد میں بارہ کرون روپائے جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو سوال صرف سادہ سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پہلے جو آفیسز کے سیکیورٹی آلات تھے وہ ناکس تھے یا وہ ان میں کوئی کمی تھی وہ خراب ہو گئے تھے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی صرف یہی ہے کہ بس بارہ کروڑ کے وہ آلات جو ہے وہ مگوائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کہہ لیے کیونکہ ہم نے جن سے فائدہ لیا تھا ہم نے ان کو کچھ فائدہ دینا بھی تو ہے نا اب جیسی بات ہے یہ سیکیورٹی آلات کسی سے خریدے جائیں گے نہ اس کے کوئی ٹینڈر ہوگا نہ کچھ ہوگا اس قسم کی معاملات جو ہیں اب اصل میں یہی کرپشن ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں اسی طرح وزیرعالہ ہاؤس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے مساملے رکھ دیتا ہوں جو عثمان مزدار صاحب کا جو آفیسز تھے ان سب کو مسمار کر کے ایک نیا شاندہ خوبصورت قسم کا آفیسز بنائے جائیں گے بلکہ تین چار آفیسز بنانے کا اعلان کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی ایماں کے اوپر اب دیکھے چند ماہ پہلے جہاں پر کہلی جائے کہ وزیرعالہ صاحب رہتے تھے اب وہ خراب ہو گیا ہے بلکل بلکل کھٹا رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس کی جگہ دوبارہ اربو روپائے لاکھ روپائے کروڑ روپائے عوام غریب عوام کے ٹیکسو کے پیسے وہاں پہ لگا جائیں گے چھا خرچیاں جاری ہیں تین کوروڑ کے کبھی ٹائر آ جاتے ہیں کبھی کیا صورتحال ہے کبھی کیا صورتحال ہے یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو کچھ پنجاب کے اندر ٹک ٹاک کی حکومتیں وہ کر رہی ہے بارل اگر اس کے اوپر ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سے چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شروع کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ